اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں ہونے والی سزا موطل کر دی رہا کرنے کا حکم عدالتی احکامات پر تینوں کے پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مشلقے جمع کرواں دیے گئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نیب کے دلائل مکمل ہونے پر آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا فیصلے کے بعد لیگی کارکنان کا شاندار جشن اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے پاکستانی عوام کو مبارک ہو آج انصاف کی فتح ہوئی انتقام پر مبنی فیصلہ موطل ہو گیا یقین تھا فیصلہ حق میں آئے گا نواز شریف باقی مقدمات میں بھی سرخرو ہوں گے فیصلہ سننے کے بعد نون لیگی راہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فیصلہ ہمارے حق میں آیا آج پھر ہم سرخرو ہوئے عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز ایک سو سے زائد پیشیاں بھگت چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم سنتے ہی نون لیگی راہنماؤں کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب زارو کتار ہوتی رہیں کارکنان کا اپنے لیڈر کی رہائی کے حکم پر شہر شہر جشن مٹھائیاں تقسیم ڈھول کی تھاپ پر رکس نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹنڈ ڈیٹائیڈ سفدر سے متعلق فیصلے کی نقل ملتے ہی اپیل دائر ہوگی جو ایمین نیب کی زیرے صدارت اجلاس کے بعد نیب نے اعلامیاں جاری کر دیا تحریک انصاف عدالتوں کا مکمل احترام کرتی ہے پہلے فیصلوں کی طرح آج کے فیصلے کا بھی احترام واجب ہے حکومت اور عوام کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں لوٹی ہوئی دائلت کو ہر صورت واپس لائیں گے وزیر اطلاعات وبا چودری کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل عدالت کا فیصلہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں اندازہ تھا نیب عدالت کی سزا ہائی کورٹ موتل کرے گی کمزور تحقیقات کی وجہ سے ہمیشہ طاقتور بچ جاتا ہے صرف سزا موتل ہوئی ہے نواز شریف کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے رہنمہ کمر زمان کائرہ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل اعتصاب عدالت میں العزیزیہ سپیل میز ریفرنس کی سمات عدالت میں 21 مئی 2017 کے ایم ایل اے کو بطور شواہد عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا نیب پروسیکیوٹر کی ایم ایل اے کو پبلک نہ کرنے کی استعدا دوران سمات نیب پروسیکیوٹر اور خاجہ حارس میں ایک بار پھر تلخ کلامی کہ اس کی سمات پیر تک ملتوی خاجہ حارس آئیدہ سمات میں بھی واجد زیادہ پر جرہ جاری رکھیں گے تو تحت رنس کی ریکارڈ شراکت وزیر عاظم عمران خان کی سعودی فرمارواز شاہ سلمان سے ملاقات گزشتہ روز عمران خان نے عمر ادا کیا وزیر عاظم کے بے کے لیے بیت اللہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا جہاں انہوں نے خصوصی نوافل ادا کیا اور دعائیں مانگی وزیر عاظم نے پاکستان سے مدینہ منورہ پہنچ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی سپریم کورٹ نے اس حق دار کو یونیورسٹی آف ہیلڈ سائنسز کے بورٹ کی چیئرمنشپ سے ہٹا دیا نیرم چیئرمن کے انتخاب کا حکم چیف جسٹس نے اس خود نوٹس کی سماک میں ریمارکس دیئے ایک مفرور اشتہاری کو اب تک کیوں بورٹ کا چیئرمن لگا رکھا ہے پورا بورٹ غیر فعال ہو چکا سارا کام اس حق دار کی وجہ سے رکا ہوا ہے دالیم نساب میں عربی کو لازمی قرار دینے کا معاملہ سپریم کورٹ نے شریف کورٹ کا فیصلہ کلعدم قرار دے دیا بنجاب حکومت کی اپیل منظور بنجاب حکومت نے عربی زبان کو لازمی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف عدالت عزمہ میں اپیل دائر کی تھی موسیقی موسیقی شہداء کربلا کی اسلام کے لیے دی جانے والی لازوال قربانی کی یاد میں مجالے سے عزا اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ملک بھر میں آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہ علم اور دلجنا کے جلوس آج برامد ہوں گے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلوس کی گزرگاہوں کی اطراف موبائل فون سروس بن کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی بابندی آئے